لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں کسی کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور کیا ان کا تبارہ دور بھی آئے گا اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کرتے ہیں عام طور پر جو بات لوگ بانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں عمام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے عمومی عقیدہ یہی ہے اس سے مطلق چند باتیں آپ جان لیجئے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے عبا کرتے ہیں وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں پرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا غرافیو کا علیہ کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا اب ظاہر ہے کہ وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا کہ الفاظ ان کے جسمی کے لیے ہو سکتے ہیں اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہود نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی توہین کریں گے تو بظاہر جو کچھ بائبل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہودہ اس کیلوتی نے ان کی نشاندہ ہی کی کہ وہ کوہ زیتون میں کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت اور ان کو پکڑنے کے لیے حجوم ان پر حمل آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ صلاح دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو فرشتے لے گئے لیکن اس کی شبیہ بالکل سیدنا مسیح علیہ السلام کسی ہو گئی اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ولیکن شب گیا لہن ان کو تو یہی خیال ہوا کہ انہوں نے مسیح کو باز اللہ فانسی پر چڑھا دیا ہے لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ما قتلو ہو وما سرگو نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سریب کیا تو اس وجہ سے جب قرآن نے متوفقہ کے بعد یہ الفاظ استعمال کی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام قانون کے مطابق کسی اور کو تو انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا لیکن اللہ کے فرشتہ نے ان کو وفاد دیا اور اس کے بعد ان کو اٹھا لے گئے اب فرض کر لیے کہ کوئی آدمی اس بات کو ایسے نہیں مانتا تو تب بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بات وہ مان رہا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے اس کے لیے بھی کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود ہے خالی ہے قرآن اس سے بلکل اچھا بلکل یہی معاملہ حدیث کا کوئی حدیث ایسی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو حدیث کے پورے زخیرے کو آپ دیکھنا لیے اس میں ایسی کوئی بات نہیں رہ گیا ان کا دوبارہ آنا تو دوبارہ آنے کے بارے میں بھی قرآن مجید تو یہ معلوم ہے کہ بلکل خالی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے بڑی ہے اس آیت میں اللہ تعالی قیامت تک کا نام لے کر ان کے بارے میں اپنا پورا پروگرام بتا رہے ہیں ان کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے وہ سیدنا مسیح علیہ السلام جن کو خدا نے عظیم الشان موجزات دیئے بن باپ کے پیدا کیا بنی اسرائیل کے لیے وہ خدا کی آخری حجت بن گئے اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا معمولی شخصیت نہیں ہے وہ تو ان کا پورا پروگرام بتایا ہے جب انہوں نے اقمال میں حجت کر دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا انہی متوفیق میں تمہیں وفات دوں گا برافیو کا علیہ اپنی طرف اٹھالے جاؤں گا ومطاہرک من اللہذین کفرو ان کافروں سے تجھے بالکل الگ کر لوں گا ہاتھ نہیں لگا سکیں گے تمہیں ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑا سکے پھر وجائل اللہذین نتبوکا فوق اللہذین کفرو اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک کے لئے تیرے ان منطروں پر قلب آتا کر دوں گا ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ قیامت تک کا پروگرام ہے اس میں کیا بعید تھا کہ اللہ تعالی فرماتے اور قیامت سے پہلے ایک مرد میں پھر تمہیں نازل کرو گا نہیں فرمایا خالی ہے قرآن مجید اس سے بلکل ایسا پھر حدیث میں ہمارے لئے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطہ پہلی حدیث کی کتاب کو ہے آپ موطہ کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے کہیں اس میں شائعہ بھی نہیں کوئی ذکر نہیں حد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ امام مالک نے اس موضوع کو چھوڑ دیا ہو اول تو یہ موضوع ہے ہی بہت ہم چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اس میں اللہ تعالی قیامت تک کا پروگرام بیان کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ایسے ہی موطہ میں امام مالک ایک روایت لائے ہیں اور وہی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں آپ نے دجال کو اور مسیح کو قابے کا تواف کرتے ہوئے دیکھا اب ظاہر ہے کہ یہ خواب یا رویہ اس کو تو امام مالک نے بیان کر دیا یہ بہترین موقع تھا نا کہ وہاں وہ یہ روایت بھی بیان کر دے تو موطہ بھی بالکل خالی اس کے بعد کی حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے اور پھر بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ان کتابوں میں ہے جو بعد کے زمانے میں ملت تک کی گئی ہے کوئی شخص چاہے تو ان کی بنیاد پر یہ مان لے لیکن پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے سورہ مائدہ میں جو اس کی اجازت نہیں جاتا سورہ مائدہ میں حضرت مسیح کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا مقالمہ نقل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں مسیح سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو تو وہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ پروردگار جب تک میں ان کے اندر رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی فلمہ توفیتنی کنتا انتر رقیب آلہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد سے اب تک آپ ان کے نگران ہیں میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے ہیں ان الفاظ کو آپ خود سوچئے کہ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی دو دن پہلے ان کی گوشمالی کر کے آیا ہوں ان کو بتا کے آیا ہوں سریف توڑ کے آیا ہوں جزیہ ختم کر کے آیا ہوں یہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو ایسی کوئی بات نہیں ہوگا تو اس کی روشنی میں آپ خود جائزہ لے لیجی سوٹ کیل کیا ہے اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام نقطہ نظر زیادہ کبھی ہے بسم اللہ مانتے رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتے اور اگر آپ ان تصریحات کی روشنی میں وہ رائے قائم کریں جو میرا اس معاملے میں رجحان ہے تو امید ہے کہ غور و خوض کے کچھ اور سامان بھی کھلیں گے ب موسیقی